یار ادھر کتنی ساری چیلے گھومری ہیں یار دیکھو یہ گھومری ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کافی ساری گھومری ہیں دیکھیں یہ آگئی اور وہاں سے آرہی ہیں اتنی ساری ساری اسی طرف گھومری ہیں ہمارا سیٹ اپ کی طرف کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یا تو کوئی چیز آگے بیٹھئے اس کو دیکھنے کے آسرے میں یا پھر یہ کسی چیز کے پیچھے ضرور پڑی ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریص کنگے تو یار دوستو میں جو ہونا وہ اپی اپی سیٹ اپ پر آیا ہوں نہا دوکھے پورا فریس ہوگے پر مجھے پتہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں پورا گیلا ہو جاؤں گا وہ بھی حبس کی وجہ سے کیونکہ گرمی شکر ہے ابھی گرمی کا نامی لیا تھا اور اوپر والے نے ہوا چلا دی دیکھو پورا تربال اوپر ہوڑا ہے شکر ہے یہ ہوا چل لیے تو سانس لینے کے قابل ہیں ورنہ دو تین دن سے اتنی شدت کی گرمی ہو رہی ہے اتنی شدت کی کہ سیٹ اپ پہ سارے پرندے پریشان تھے اور آج جو ہیں وہ پھر بھی سارے پرندے کافی سیٹ ہیں دیکھیں نا کافی سیٹ ہیں یار پھر بھی پہلے سے بہت زیادہ اور خوش ہیں یہ دیکھیں پھر بھی ورنہ یہ ہاپری ہوتے تھے آپے تو سب سے پہلے تو یار میں ان کی صفائی سٹارٹ کرتا ہوں دوستو اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے ہم دانہ ڈالتے ہیں بھاکی یار سب سے پہلے ہم ان سے تو ملنے ہیں آج اپنی دف سے بھائی تمہارا کچھ بنا دونوں کا اے بھائی کہاں کونے پر گز گئی ہو چلو سامنے آگئی ہماری دف تو یار ایک سے دو دن میں میں نے آپ لوگ کو بولا ہے ان کا انشاءاللہ پیر بن سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس سے کئی زیادہ دن بھی ہو جائیں کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا یہ ان کا پیر ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک پیرنگ کرتے ہیں اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے میں تو ٹائم ہے پہلے جھوڑ تو بنے ان کا جھوڑا بنے پھر یہ جھوڑ لگائیں پھر انڈے آئیں پھر بچے یار مجھے بہت کچھ دیکھنا ہے باقی یار ان کے لیے پنجرہ تھوڑا نہ گھٹاوہ رہے گا کیونکہ یہ چھوٹے پنجروں میں نہیں رہتے ہیں رہ تو لیتے ہیں انڈے بھی دے دیتے ہیں پر یار مجھے جو ہے بڑے پنجرے میں رکھنے کا شوق ہے ہمیشہ سے ان کو اور ایک ماسٹر کیس ٹائپ کا جو ہوتا خوبصورت اس کے اندر مجھے بہت شوق ہے رکھنے کا تو یار میں نے جو ہے پورے سیٹ اپ کی صفائے و فائی تو کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ان دونوں کو بھی کھول دیا ہے تو یار یہ دونوں جو ہیں چھوٹوں کو میں آدھر ڈالنا ہوں سیٹ اپ کی اور سیٹ اپ پر واپس آ جائیں تو یار دوستو آج میں کھانا نہیں لائے نا نیچے سے کیونکہ یار آج تھائی نہیں کچھ تو دیکھیں ہمارا جو یہ ہے براؤنی یہ کھانا ڈھونتا پھر رہا ہے ابھی وہاں سے کودہ نا وہاں گیا تھا اس سے پہلے یہ وہاں پہ چڑھا یہ ساری جگہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر اور اب آیا ہے اوہ بھائی تم اڑھ مجھانا یار یار دیکھیں یہ اپنا سیٹ اپ پچھاننے لگ گیا ہے یہ اپنے ادھر ماں باپ کے پاس آتا ہے فلال تو باقی یار جلدی سے تم آدھی ہو جاؤ یہاں گے بھائی نہیں ہے بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے یار کھالو یہاں سے ہی جو ملنا ہے تمہیں یہاں سے ملنا ہے بس براؤنی کو ہم نے بتا دیا بس تم نے یہی کھانا ہے ابھی اور اس کی بیادت ہم نے ڈالنی ہے انہیں تو یار اب میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں دوستو کہ آج ہمارا کیا کام ہے تو یار دوستو آج جو ہمارا مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نیچے سے ایک چیز اٹھا کے اوپر شفٹ کرنی ہے تو آپ لوگ سمجھتو گئے ہوں گے ہم کیا اوپر شفٹ کریں گے کیونکہ نیچے ہمارے پاس وہ تین ہی چیزیں ہیں باقی یار اس چیز کو مجھے اکیلے شفٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دوستو فرکان جو ہے وہ سیٹ اپ پر آج نہیں آیا آج تو کیا بلکہ وہ اگلے ہو سکتا ہے کہ چار سے پانچ یا پھر پورے ایک ہفتے تک سیٹ اپ پر نہ آ پائے کیونکہ یار فرکان جو ہے دوستو وہ کراچی چلا گیا ہے اپنے کسی ضروری کام سے تو اس کو میکزیمم میکزیمم چار پانچ یا پھر ون ویک لگ سکتا ہے تو جب تک مجھے پورا ہینڈل کرنا پڑے گا اکیلے سیٹ اپ کو خیر عادت ہے مجھے تو یار میں تو کھر تھا رہتا ہوں یار کہاں گھسے ہوئے یار یہ دیکھیں یار دوستو کہاں گھسا ہوئے ادھر آؤ ماں باپ کے پاس جانے کی پڑی ہوئے ادھر آجاؤ اس کو ماں باپ کے پاس جانے کی پڑی ہوئے ادھر بیٹھو اوپر اڈے کیا لگی ہوئے اس کے پیچھے لگ گئی ہے اپنے یار دوستو میں نے اس کو کیا کھول دیا یہ دیکھیں ان کے پیچھے لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو در پیچھے لگ گئے کھانے ہی نہیں دے رہے تم لوگ کیا ایک ساتھ کھول بھی نہیں سکتے یار ان سے اچھا نا وہ ہے ہمارا وائٹ والا اس کو کھولتے نا وہ بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتا اوڑے کون پہنچ گئی دار آو چلو ادھر جاؤ تو یار ان میں سے نا میں بچوں کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ بچوں کو بہت اور تم بھی اسی کے پاس جائے جارے ہوں نا بار بار چلو ادھر چھوٹے ڈان اور چھوٹی ڈان دونوں نا نا کبزہ کر لیا اس جگہ پہ اور مارے جا رہے ہیں دونوں بچوں کو بیچاروں کو میں سوچا یار چھوڑتا ہوں تھوڑا سیٹ ہوں گے پر نہیں بھائی یہ تو ان کو مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں اتنا دانہ ڈال چکا ہوں یہاں پہ دیکھیں سارا پڑاوہ لیکن نہیں اس پہ دھیانی نہیں ہے صرف ان بچوں کو مارنا ہے چلو چلو ادھر سے یار تم جلدی جلدی کھالو اڑے اڑے لڑنے کیوں آ رہے ہو بھائی یار یہ لڑنے پہ یہ دیکھے دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کھانے کو جو تم سمجھ رہے ہو جلدی سے کھاؤ یار یہ جلدی سے کھالے پھر ہم جو ہے وہ نیچے سے لے کر آئیں یار بلکہ میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں یار میں بھی اتنا خامہ کھائیں وہ کر رہا ہوں لمبی لمبی کیسے دوستو ہمیں جو ہے اوپر وہ شفٹ کرنا ہے آج سلطان کو تو بھائی سلطان کو ہم نے شفٹ کرنا ہے سیٹ اپ پر تو جلدی سے ہم جاتے ہیں اور سلطان کو لے کر آتے ہیں تو یہ لے بھائی دوستو لے آئے ہم اپنے سلطان کو آج فائنلی سیٹ اپ پر سہر سہر آپ لوگ سوچ رہو گے کیمرے کے بیچے کہنا ہے تو بھائی کیمرے کے بیچے اتتروائی ہیں اور فرکان کا میں بتا چکا ہوں وہ ہے نہیں تو اس وجہ سے میں نے بھائی کو کیمرہ پکڑایا اور میں نے بولایا لے کر آؤں تو بھائی سلطان کو ہم چھوڑتے ہیں فائنلی سیٹ اپ پر تو بھائی سلطان کو دیکھ کے نا چھوٹا ڈون جو ہے ہمارا وہ خوف اسے میں آگیا ہے تو بھائی ماشاء اللہ سلطان اب دوستو سیٹ اپ پر رہے گا اور فائنلی ہم نے اس کو پکا شفٹ کر دیا ہے بھائی یہ دیکھو یار کہاں چڑھ گیا ہے یہ وہ بھائی بڑا خطرنا کرا ہے بھائی سلطان نے ہمارے کو ہلا کے رکھ دیا جو بات ہے میں نے پکڑ گیا یہ پکڑ لی پکڑ لی وہ بھائی نیچے ہے طرح پکڑو آگئے پکڑو 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 پاون سے پکڑ لو ہاں 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 پکڑ لو پکڑ لو کان جا رہا ہی ہے بھائی یہ تو اڑنے والا مرگہ ہے یہ تو ہم نے اڑنے والا مرگہ پکڑ لیا ہے یہ کہاں کا چلاگیں مار رہا ہے یہاں سے یہاں گیا ہے دوستو اور یہاں سے یہاں اس کے بعد اپر خیر سے بھائی سلطان کو ہم نے شفٹو کر دیا ہے پر ہم سلطان کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے یار یہ ابھی ترپال کے اوپر چلی آتا پھر ہم اس کو نکالتے کیسے یہ مسئلہ ہو جاتا شکر ہے اس کے دوری ہم نے باندھی بھی تو ہاتھ میں آ گیا تو یار سلطان نے جو ہے کھانا شروع کر دیا ہے اب جا کے کافی دیر سے جب سے ہی آیا ہے نا سیٹ اپ ہے اب اس نے کھانا شروع کر رہا ورنہ ان کے پاس لڑنے ہیں ان کے پاس لڑنے ہیں اس کو صرف لڑنے کے علاوہ کچھ سوجی نہیں رہا یہ صرف دوستو ایک سے چار یا پانچ دن کی کہانی ہے کیونکہ اب تو ہم سلطان کو سیٹ اپ پہ لیے آئیں تو اب یہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا صرف تین سے چار دن میں آتی ہو جائے گا پھر اس کو نہ مسئلہ نہیں ہوگا نہ یہ کسی سے لڑے گا ابھی تو اس کے اندر سارا اگریسیف پناہ اور جو بسہ ہے نا وہ صرف ان کو اچانک دکھائیں نا کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سیٹ اپ کیا ہے کہنی ہے تو نیا نیا آیا ہے تو اس لیے سب کو دیکھ کے تھوڑا سا زیادہ اور آئیے دیکھیں آہ بھائی سلطان ماشاء اللہ یار دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سلطان تو ہیار ہمارے جو دونوں مرگے ہیں نا جو بچے ہیں سلطان سے وہ تھوڑا سا عمر میں چھوٹے ہیں بٹ وہ بھی دیکھیں سلطان کو دیکھ کے نا پورے اس کے اندر آگئے ہیں وہ اپنے کیا بولتے ہیں لڑائی کے اس کے اندر انہیں یہ ہے کہ ہمیں بھی کھولو تاکہ ہم سلطان سے لڑیں اور سلطان جو انہی کے پاس آیا ہے سیدھا کہ آج ہو بھائی ہم لڑتے ہیں تو بھائی نہیں ہم نے لڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سلطان ہم نے یہاں پیار سے رہنا ہے اور ساروں کو اکٹتا رکھنا ہے اچھے سے سلطان نے دانہ پانی سارا کھا لیا ہے اب صرف یہ مستیوں میں لگاوا ہے اور چھوٹا ڈون اس سے لڑنے کے چکر میں یہ دیکھیں یہاں سے ہٹی نہیں رائے تنی دیر سے یہ خیر سے ہر دوستو آپ لوگ انہیں کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ ہم نے سلطان کو سیٹ اپ پہ شفٹ کر کے صحیح کرانا اور اب یہ لانا تھا سیٹ اپ پہ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا سلطان کو لائے وے ہمیں تقریبا ون ویک ہو چکا ہے یا ون ویک سے اوپر ہی ایک ہفتے سے میرے حساب سے تو خیر سے سلطان اب سیٹ اپ پہ آ گیا ہے تو اور باقی اس کو ہم کہاں رکھیں گے یہ بھی میں آپ لوگوں دکھا دوں تو یار اس والے کیج میں رکھیں گے سب سے بڑے والے میں کیونکہ ابھی سلطان کے لیے ہی یہ ہے کیونکہ سلطان ہمارے پاس سب سے بڑا مرگا ہے تو کسی اور کیج میں ہمارے ویسے بھی سارے بھرے میں تو اس وجہ سے اسی کیج میں رکھیں گے ہم چلو جاؤ سینا یار دوستو دیکھیں سلطان کے حساب سے بیسٹ ہے یہ جگہ کیونکہ سلطان نہ اس کے اندر فل سیٹ آئے گا بلکور سلطان کے قط کے حساب سے بہت اچھا ہے اس کی رسی یار ہم بندے رہن دیں گے یہ والی کیونکہ بھائی یہ جو ہے نا بہت شدید اور گندہ کاٹ رہا ہے اس وجہ سے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا مزے مزے کے ولوگ کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ آج کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ با بائی